السلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے قرآن کا مقصد واقعات بیان کرنا نہیں ہے کس سے کہانی قرآن کتاب نہیں ہے اس جازہ پاک سبق دینا چاہتے ہیں ہم نے سرے کہاوت میں میرے حضرت موسیٰ وآلہ وسلم اور حضرت خدیر اس کو خدر لوگ کا خدیر ہے یہ دو اعراب علماء نے بیان کیا ہیں خدیر یا خدر خضر یہ دو مشہور لغت ہیں تو حضرت خدیر پر ایسا بھی قرآن نے بیان کیا اس قصے میں بھی بہت سبق ہے ہمارے لئے ایک سبق تو جہاں ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا آدمی کو حق نہیں حق طرح پر اعتراض کریں دیکھو اس قصے میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو اولوالعظم پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سبق نہیں سکے تب تک کہ ان کو یہ بتلایا نہ گیا اس کے علاوہ بھی اس میں بہت اثبات ہیں دو تین چیز میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام نے یہ سوال کیا حضرت خدیر علیہ السلام سے کہ آپ نے کام والوں کی جنہوں نے ہمیں کھانے سے انکار کیا دیوال سے بھی کر دی تو نبی نے کھانے کا سوال کیا سوال کرنا کچھ چیز نہیں ہے ماننا کوئی اچھی چیزیں نہیں سوال کون کرنا ہے بہت بڑے پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام علماء لکھتے ہیں امبی علیہ السلام سے بھی اللہ پاک پاک ایسے کام کرواتے ہیں تاکہ امت پہ پتہ تھی کہ یہ کام جائز ہے نہ جائز نہیں ہے آپ کھانے سے مجبور تھے کھانا کوئی نہیں تھا حالت سفر میں ہیں اس لئے آپ نے کھانے کا سوال کیا معلوم ہوا آدمی سفر میں ہو اور ایسی حالت آ جائے کہ فقرہ تک نبت پہنچ جائے فاقہ تک نبت پہنچ جائے تو آدمی سوال کر سکتا ہے یہ سوال کرنا توکل کے بھی خلاف نہیں حضرت مساہد صاحب تو بہت بہت متوقع تھی اللہ کے نبی ہے اللہ سے خود نہیں مانگا کہ آپ کیوں کھانا ان سے نہیں مانگا آپ نے ان سے کھانا مانگا کونوں نے کھانا نہیں دیا آپ نے ان کی دیوار کیوں سجی کر دی تو معلوم ہوا فقر کے وقت سوال کرنا بھی جائز ہے حضرت قبیسان رضی اللہ علیہ وسلم صاحبی ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ساحس مجھ پر قرض موت ہو گیا ہے مجھے لئے کہ مندبس کیجئے کہ ہمارا قرض پورا ہو جائے ہمیں کبھی سوال کرتے ہیں مسجد کا ہی وقت پرز ہو گیا کچھ دیجئے جائز ہے سوال کرنا آپ نے نہیں مانتے ہیں مسجد کے لئے مانتے ہیں حضرت قبیسان رضی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیر حضرت خدیر حضرت مسیح صاحب تعلیم حضرت مسیح صاحب تعلیم حضرت طلب آدمی یہاں تو روایت نہیں ملک ہے لوگ فیز دیتے ہیں ہمارے ملکوں میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ طلبہ آسر کے بعد کھانے نہ جا رہے تھے بسٹی میں بسٹی میں بسٹی میں کچھ حضرت طلبہ خود تلے جاتے اور گاموالے کہہ دیا کرتے بھائی ایک طلبہ کھانا میرے زمین ہے ایک کھانا میرے زمین ہے طلبہ جا کے اپنا کھانا لیا تکھا لیتے کوئی معیوم چیز نہیں اس کو لوگ معیوم سمائے اپنا کھانا مانگ سکتے ہیں طلبہ ہی مجھلے گریب کیا کہاں سے رہے ہیں تو طلبہ بھی مجھلے گا یہاں طلبہ مائین نہیں کرنا کہ ہم دریوے ہیں ہم دریوے ہیں ہم دریوے ہیں دریوے ہیں دریوے ہیں دریوے ہیں مانداروں کو قیمہ کے دل پتا پر جائے گا اللہ معفرما دے وہ حساب کتاب ہونا ہے لہذا ہمارے کے اللہ چاہے گا اس میں ہم بہت ماندار اسم کریں دنیا کے دیوے ہیں تمہ لتسآلن یوما یدین آمین نعین تمہ بھی ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا میں سے تو پتا نہیں کیا حساب ہوں گا اللہ معفرما دے تو حضرت قبلی شاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض زبوت ہو گیا ہے مجھے کچھ دیجئے فرمائے بیٹھ کرو ہمارے کمانس کوئی مالا دے یا صدقیہ گا تمہ آپ کو دے دیں گے انتظار کرو خرمائے سنو کبیشا سوال کرنا جائز نہیں سوال حرام ہے کون سوال کر سکتا ہے ایک جو قرض دار ہو اس کے پاس قرض ادایگی کی شکلیں کوئی نہیں سوال کر سکتا ہے ایک فقر بھوکا آدمی اکھانا کوئی نہیں سوال کر سکتا ہے مسافر سوال کر سکتا ہے سوال کر سکتا ہے ہم اتنا حکومت سے لے جتنا ہمارا حق ہے اس سے زیادہ لینا حرام ہے حکومت کا اگر قانون ہے کہ آدمی کے پاس پانچ ہزار پاؤن ہے مجھے پتا نہیں کتنا قانون ہے یہ آپ کے پاس جمع ہے آپ پہنے پر پاک کر سکتے ہیں تا اگر آپ کے پاس چھ ہیں تو آپ کو لینا حرام ہے یہ گناہ ہے اپنا مال کا حرام ہے ہم لوگ پیسے چھپا دے ہیں گورنمنٹ سے بھی لیتے ہیں بہت بہت طبقہ ہے انڈینڈ میں ہم اس پر سے بہت بڑی آزمائش میں ہیں بہت بڑی ہم اس پر کوئی توجہ میں ہم حرام کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھرا رہے ہیں علماء لکھتے ہیں حرام کھانے سے اور حرام کھرانے سے اولاد نافرمان ہوتی ہے یہ قائدہ کھلیا نہیں ہے کہ سب ایسا منہ آپ حکم جس کے بچے منافرد ہیں منصب حرام کھاتے ہوں گے یہ تبلیخ والا حرام کھاتا ہوگا اس کے بچے نافرمان ایسا حکم نہیں لگا رہا کسی پر نبی کی اولاد نافرمان ہوئی گئے نہیں نبی حرام کھاتے تھے خائدہ کھلیا نہیں ہے ایسا بچوں کی نافرمانی کی وجہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باباپ نافرمانی باباپ حرام روزی کھاتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے اور بھی یہ ہو سکتی بہت عاجیوں کا احتمام کرنا چاہیے دیکھو حکومت کا عمال کس کا عمال ہے ساری عوام کا اس عوام میں یتیم بھی ہے اس عوام میں بیوہ بھی ہے اس عوام میں معذور آپاہج بھی ہے یہ سب کا حصہ ہے یہاں کے عمال میں ہم نے جھوڑ بول کر گورنمنٹ سے پیسے لیے تو ہم یتیم کا عمال بھی کھا رہے ہیں یہ یتیم کا عمال کیا کھا رہے ہیں جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں جہنم کیا کھا رہے ہیں یا اکرنا فیہی بوتون ہم نارا اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگرہ پھر رہے ہیں خوش نہ وہ آدمی اس سے بہت پیسے مل رہے ہیں چکر چلا کر میں یہ لوں گا یہ لوں گا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حالت سہت میں حکومت سے جھوڑ بول کر پیسے میں محضور ہوں ڈیسیبل ہوں اللہ کو ڈیسیبل کر لیا ڈیسیبل ہو گیا ہو کیوں زندگی پر کھاتا رہا ہے حکومت سے جھوڑ بول بول کر جھوڑ بول بول کر اللہ نے بھی جنہوں میں دکھا بھی لیا تو آدمی یہ سوچیں حکومت کا قانون معلوم کریں کہ ہم کتنے پیسے پر فیبریک اپلائی کر سکتے ہیں میرے پاس اتنا جمع ہے میں نہ دوں اپنا پہلے فرض کروں حکومت کو بھی دھوکہ یتیم کا بیوہ ہو کا محضور ہو کا مال خیرہ بہت بڑا گناہ ہے ہم کس کس کا قیابتیں جواب دیں گے ایک بیسہ سوال کرنا حرام ہے ہم سوال کریں چونکہ اس ملک میں قانون ہے اتنا ملے سکتا ہے جتنا آپ کو حق ہے بہت معذرت کے ساتھ اکثر ہمارے کام کرنے والے چوری کرتے ہیں اکثر تنکھا ہے دو سو پاؤں سو بتائیں گے ٹیکسی والا کمادہ ہے پانسو پاؤں سو بتائیں گے میں اس سے بڑھ کریں گے اس سے بات کر دیں معاف کرنا علماء مقاطق پڑھاتے ہیں جھوٹ بول کر کیا ان میں برکت ہوگی بدطلبہ میں کیا جینہ آ رہے گا ایک امام کمیٹی سے کہتا ہے امام کہ میری تنکھا سول دو سو دو مجھے سول ہوا اس کے پیچے نماز ہوگی علماء معاف کر دیں مجھے ہو رہا ہے اس ملک میں بہت بڑی آزمائش پر بہت بڑی اللہ سے توبہ کرو جھگ جاؤ اللہ کی طرف اور یاد رکھنا اللہ کا نظام یہ ہے جو حرام آئے گا وہ حرام میں جائے گا رہے گا نہیں کئی سے جائے گا اللہ کا نظام ہے جو حرام میں جائے گا یا حرام شادی بیا میں آدمی اولا دے گا ہے ایک شادی ہو جی نے پچیس تیس تنہی درم کی خرد کر رہا ہے حرام کا ہے وہ حرام میں جا رہا ہے حلال کا تو ہے نہیں حلال کا ہوتا نہیں جا پیسے دیکھوڑا ہے ولیمہ سنگت ہے ولیمہ کھاسٹا ہے یہ حرام نہیں ہے اپنے دعوت آدمی گنایا ہے حتاس کو آدمی کو کھلایا ہے سنگت ہے کہ وہ آدمی ہزار آدمی کی دعوت دو دو بڑے حول قرض لے کر لوگ قرض لے کر لوگ ولیمہ کھل رہے ہیں جائی جائی سنگت ہے اس لئے بہت ارتمام ایک و بئیسا تین آدمی کو سوال حلال ہے اس کے بعد کسی کو حلال رہی ہیں ہم کی طریقی بڑی آزمائیس میں ہیں بہت خوش ہے ہمارے پاس بہت بہت پیسے ہیں ماشاءاللہ جرہ میں ہماری بینک بیلا سے چکے چکے ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اللہ کا نظام آئے گا اور میرے دوستو دوبارہ سنو اس ملک کی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھو اس ملک کو اللہ کی نعمت سمجھو گورنمنٹ دے رہی اللہ کی نعمت ہے غلط ہم لیں گے غلط استعمال کریں گے اللہ نعمت کو چھل لے گا اللہ کا نظام میں ہے نہ غلط لو اللہ کے باغتے نہ لو اللہ کا نظام ہے سو میں اللہ وہ بڑھکا جو پانچوں میں کانگے گا سو میں اللہ کر دے گا حرام لوگوں نے پانچوں میں کانگے ہوگا جو ہزاروں میں خطبہ کرتا ہے اللہ بڑھکا خطب کر دیں گے وہ بڑھکا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے بہت بڑا طبقہ بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے اس ملک میں بہت جوٹ بول بول کر گورنمنٹ سے پیسہ لے رہے ہیں بہت جوٹ بول کر اور دیندار طبقہ بھی اس میں شامل علماء بھی شامل تبلیغ بارے بھی اس میں شامل خانکہ بارے بھی شامل چو کفر از کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی جب کفر کعبہ سے اٹھے تو مسلمانی کہاں رہے گی یہ دیندار طبقہ ہے یہی بے دینی کر رہا ہے وہاں سے کیا ہم تعلق امید رکھ سکتے ہیں حجیث میں فرمایا جس بندے کے جسم پر دس درہم کا کپڑا ہو دس درہم کا نو درہم حرام کے ہیں دس پاؤن کا ہے نو پاؤن حلال کے ہیں ایک پاؤن حرام کے روز کی نماز کا قبول نہیں کریں گے ہمارے نمازیں کہاں سے قبول ہوگی یہاں تو سارے حرام ہیں اللہ ما شاء اللہ سارے حرام ہیں ہے کوئی طبقہ ایسا ہے جو دین کے ساتھ ہے ایسا نہیں کہ سارے کچھ طبقہ ایسے ہیں ما شاء اللہ گورنمنٹ سے کوئی پیسے نہیں لیتے ساتھ ساتھ کام بتلادے ہیں بس لیکن بہت کم لوگ ہیں اور شاید جملہ کvilہ کنھوں تو ماف کرنا مجھے شاید بی دین ہم سے کچھ زیادہ ہے صفائی معاملات میں اس کو ملندہ نہیں سمجھتے ہیں بن مانوازی ہے اس کو ملندہ نہیں سمجھتے ہیں وہ اس مسئلے میں کچھ سہی ہے ایک بات پہ کہوں بات ٹکل گئی یہاں کا نو جوان طبقہ بہت سہی ہے یہاں کے نو جوان طبقہ بہت سہی ہے یہاں کے نو جوان تبکہ میں گربن نہیں بہت پڑا یہاں کا نو جوان باپ پر ہستا ہے انداز لگاؤ بہت پکی سچی توبہ کرو میرے دوستو یہ نیت کرو اسی توبہ بھی نہیں یہ نیت کرو کہ آج تک حساب کرو کہ آج تک میرے حکومت سے کتنا مال جوٹ بول کر لیا ہے کہ اس کو واپس کروں گا نہ وہ تو بھکتو ہے کہ بہت 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 بھکتا پڑے گا آسان کام نہیں ہے کس کس کا مال ہم نے کھا لیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ سوال کرنا ہے کہ امت کے لئے ایک ہدایت مل گئے کہ آج بھی سوال کہاں کر سکتا ہے سوال کہاں نہیں کر سکتا ہے لیکن قرآن کا قصہ قصہ نہیں ہوا نہیں سبق ہے اس میں ہوا سبق جا قرآن نے ایک لفظ سے اللہ حکم کسٹیاں چاہا رہے ہیں وہ مشکین ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے ایک مسئلہ اور اپت کو اللہ نے سکھا دیا کہ مشکین کا مطلب یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہ ہو کنگال ہو مسکین کا مطلب شریعت میں یہ ہے جو نساب کا مالک نہ ہو جس آدمی کے پاس ساڑھے ساڑھا سونا نہیں ہے شرط کی نگاہ میں اگری بے تو زکاة دے سکتا ہے اس پر زکاة تو نہیں وہ زکاة دے سکتا ہے چلکہ وہ مسکین ہیں یہ وہ کشتی والے ہیں ان کے پاس کشتی ہیں وہاں میں چلا رہے ہیں کمار رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مسکین ہیں وہ نبت نے ایک مسئلہ لکھا رہے ہیں رحمہ اللہ اور صحیح مسئلہ ہے وہ غلط نہیں علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کے پاس پانچ مکان ہیں پانچ مکان ہیں چار مکان سے قرآہ پر لگائے ہیں ایک مکان میں رہ رہا ہے اس کے بچے بہت زیادہ ہیں چار مکان کی آمدنی آرہی ہے اس کا خرش پورا نہیں ہوتا کہہ زکاة دے سکتا ہے سرد دے کے لئے مکان بردو نہیں کہہ دے کیوں نہیں کہہ دی کہ کہ بچے کہا رہے ہیں کے بعد میں پانچ مکان کا مالک ایک مکان میں رہ رہا ہے چار مکان کا قرآہ آرہا ہے اور چار مکان کے قرآہ اس کا گزران نہیں ہوتا کہہ زکاة دے سکتا ہے یہ مسکین ہے سرد کی نکام ہے مالک ہے بھی سارت ہم سمجھتے ہیں مسکین کا بطلب بلکو غریب کنگار چم نے یہاں تحریک چلائیں کہ اس ملک میں لوگ غریب ہیں یہاں غریب کون ہیں میں نے کہا دسیونے ہزاروں غریب ہیں یہاں ہزاروں غریب ہیں اس لئے یہ مسئلہ بھی سن لو قیمہ کو بیان کر چکا ہوں گے کہ اس ملک کی ساری زکاةیں باہر جا رہی غلط نظام ہیں اس ملک کی زکاة کا ایک حصہ یہاں رہنا چاہیے اس وقت ہمارے سارے دار علوم یاد رکھو غیرہ جملہ ہمارے سارے دار علوم پرشانی میں ہمارے یہتے پاس کسی کو پوچھ لو اور چاہتے جا مرکز کو پوچھ لو کہتے نہیں لوگ پوچھ لو ان کو آکے میں سے کہا کیا حال ہے نظام کا کیا حال ہے فیس سے خرص پرانی ہو رہا ہے سارے مدارس مہتاج ہیں ہمارا سارا مال باہر جا رہا ہے اللہمہ تحت این مسئلہ لکھا ہے نورزہ کے شرح میں رقم کے لوگ مہتاج ہو اس ملک سے باہر زکاة کو منتقل کرنا کوریہ تحریم مکروع تحریمی ہے مکروع تحریمی ہے مکروع تحریمی ہے مکروع تحریمی ہے زکاة کا بیجنا باہر جب اس ملک میں لوگ ضرورت من ہو مکروع تحریمی ہے اس لئے اس ملک والے سنیں اس ملک کے آپ زکاردہ کر رہے ہیں اپنا مال سیونٹی فائل پسٹ باہر بیج لو پاؤنڈ میں سے پچیس پہنی یہاں رکھو کام ہو جائے گا انشاءاللین کا سیونٹی فائل پال بہر بیجو بہت ہے سو میں سے کتنے بڑی رقم ہے بیجو شام بیجو پلسطین بیجو انگیا پاکستان سب جگہ بیجو پچیس پہنی یہاں رکھو پچیس پہنی یہاں رکھو یہاں کام پورا ہو جائے گا اللہ ملک کی کافتتہ لیکن قرآن کے جمعہ مسکل سو میں سے بیجو بیجو اور باتیں چا لائنگا